اسلام علیکم آتے بھائی کیا آنا آپ کے والیکم سلام علیکم آتے بھائی آج کا جو vlog ہے وہ جیپ ٹائرز کے prices اور products کے حوالے سے جو ہے وہ ہم آپ سے information دینا چاہتے ہیں کیونکہ جتنی بھی پرانی land cruisers ہیں اور پیجیروز ہیں اور جتنی بھی جو بیجے فورٹیز اور دوسری گاڑیاں لوگ موڈیفائی کرتے ہیں تو اس میں زیادہ تر 16 سائز کا ٹائر لگایا جاتا ہے اور فور بے فور ٹائرز کی کافی ڈیمانڈ آ رہی ہے جس میں جو لوگ ذرا کچھے پکے پہ چلتے ہیں کیونکہ جیپس ہیں فور بے فور تو آبیسلی ٹائر بھی ایسا چاہتے ہیں لوگ جس سے آف روڈ کیپیبلٹی ان کی بڑھ سکے تو اس حوالے سے ہمیں بتائیے کہ کون سے ٹائرز جیپس کے لیے اچھے رہتے ہیں اور ان کی prices کے ہیں اور quality کیستہ ہے جی تلال 16 سائز کی اگر ہم بات کریں کیونکہ جیسے آپ بتا رہے ہیں کہ جو old جیپس ہیں اور بلینڈ کروزر پرادو پیجیرو یا ویلی جیپس ہے یا آپ پوٹوہار کی بات کر لیں جیم نہیں ہے اس کے اندر 16 سائز کی ڈیمانڈ بہت زیادہ آ رہی ہے اور مختلف driving conditions کے حساب سے مختلف قسم کے ٹائرز لوگوں کی requirement ہوتے ہیں تو آج جو ہمارے پاس 16 سائز میں stock available ہے right now ہم اس کے اوپر بات کر رہتے ہیں کہ کس طائب کے ٹائرز ہیں اور کیا کیا prices ہیں اور کن کن گاڑیوں کو لگتے ہیں تو start لے لیتے ہیں ہم چھوٹی جیپس سے آپ کی یوں کہہ لیجے کہ جیمی ہو گئی آپ کی پوٹوہار ہے یا ویلی جیپس ہیں ان کے اندر جو زیادہ سائز استعمال ہوتا ہے وہ 225-1716 یا 245-1716 استعمال ہوتا ہے 225-1716 تو ایسا سائز ہے جس کے اندر کسی قسم کا modification کی جیپ میں ضرورت نہیں ہوتی یہ direct پوٹوہار کو بھی لگ جاتا ہے اور جیمی کو بھی لگ جاتا ہے یہ بڑا اچھا سائز ہے کیونکہ اس کے اندر آپ کو جیپ کے اندر کسی قسم کی modification کرنے نہیں پڑتی اور اس میں جیپ گوڑی کے اندر یہ 80 کا ٹائر ہے بہت اچھا comfortable ٹائر ہے وین فورس بڑا چائنیز بہت high class کا برینڈ ہے اس میں یہ available ہے کافی comfortable ٹائر ہے یہ اور mileageز بھی جو ہے یہ تقریباً 60,000 around 60,000 یہ آرام سے دے دیتا ہے اس کا سب سے اچھا فائدہ یہ ہے کہ اس کا trend اس type کا ہے کہ یہ ہے تو 80 مگر یہ behave like اس کی جو look ہے وہ mud train جیسی ہے مگر mud train ہوتا نہیں ہے تو اس کا slightly benefit mud میں جا کے یہ ہو جاتا ہے کہ یہ mud پہ چل رہے تو mud train والا behavior دے گا اور روڈ پہ ہوگا تو یہ highway train والا behavior دے گا کیونکہ softness اس کے ساتھ ساتھ رکھی گئی ہے اور اگر اس کی price کی بات کریں تو 32,000 پہ کا یہ ٹائر ہے پوٹو ہار میں جمعی میں direct لگ جاتا ہے without any modification next size کی بات کر لیتے ہیں وہ ہے 245,75,16 کا جو تھوڑا سا اس سے بڑے size میں ہوتا ہے مگر وہ تھوڑی سی aggression بڑھا دیتا ہے ان چھوٹی جیپس کے اندر اس کے ساتھ ساتھ ان چھوٹی جیپس میں پھر تھوڑی سی modification کروانا ہی پڑتی ہے تب جا کے یہ size اس میں لگتا ہے ویلیز میں اور کمانڈو جیپ میں تو ڈریکٹری لگ جاتا ہے جمنی میں اور پوٹو ہار میں تھوڑی سی modification چاہیے ہوتی ہے تو ہمارے پاس اس size میں جو brand stem available ہے یہ بی اف گوریج کا brand ہے اور ko2 اس کا pattern ہے all train tire ہے یہ بھی off road اور on road دونوں کے لئے design ہوا ہے دونوں کے اوپر اچھی performance دیتا ہے اور بڑا world renowned brand ہے جو بھی off roading کرتے ہیں لوگ یا جنہوں نے جیپس رکھی میں اس کے بڑے اچھے طریقے سے جانتے ہیں ko2 کے pattern کو performance wise بہت highly performance tire ہے 70 to 80 thousand اس کی mileageز ہیں اور اگر ہم اس کی price کی بات کریں تو یہ 98 thousand روپیز میں available ہے discounted price ہے یہ ویسے اس کا rate اس time ایک لاکھ آٹھ ہزار پی سورے next بات کر لیتے ہیں اس سے بڑے size کی جو کمانڈو جیپ میں بھی لگتا ہے ویلی میں بھی لگ جاتا ہے ایف جے 40 میں بھی لگتا ہے لینڈ کروزر میں بھی پرادو میں بھی تو وہ size ہے دو سو پینسٹر ستر سولہ سب سے زیادہ رننگ والا size یہی ہے جو کہ ان جیپس میں common لگتا ہے تو اس میں ہمارے پاس سے highway train بھی ہے all train بھی ہے اور اس میں آپ کو اس کے ساتھ ہی تھوڑا سا size بفر کر کے آر ٹی میں بھی مل جائے گا دو سو پینسٹر ستر سولہ میں ہم بات کر لیتے ہیں ٹریک میکس ہائیوے train ٹائر جو کہ specifically design ہوا ہے smooth roads کے لیے تو comfortable میں بہت اچھا ہے مائلیجز یہ آپ کو تقریباً 50 thousand دے دیتا ہے easily اور پرائس بھی اس کی بہت مناسب ہے چونتیس ہزار روپے کا ایک ٹائر یہ آویلیبل ہے ٹریک میکس کا برینڈ ہے made in China نیکس بات کر لیتے ہیں چائنیز برینڈ یہ ہے جائے روڈ کافی famous برینڈ ہے اور یہ ہے ایٹی گھڑی میں all train ٹائر ہے اس کو آپ smooth road پہ بھی drive کر سکتے ہیں اور off road بھی اس کے اوپر کر سکتے ہیں کافی اچھی ڈریڈ ہے اس کا اور اس کی side wall بھی کافی بہتر ہے مطلب اگر آپ کو گئی سنو پہ یا مڈ میں اترنا پڑے تو آپ سوڑا سا سلائٹلی اس کی اگر ائر ڈراپ کرتے ہیں تو side wall بھی اس کی thread کے طور پہ کام کرنا شروع کر دیتی ہے پرائس ہے اس کی چھتیس ہزار روپے مائلیجز اس کی بھی 50 to 60 thousand ہیں اس سے نیکس بات کر لیتے ہیں دو سو پینسٹ ستر سولہ میں یوکو ہاما available ہے یوکو ہاما بہت مشہود برینڈ ہے اور بہت ہائی کلاس کا ٹائر ہے مائلیجز بھی بہت اچھی دیتا ہے کمفرٹ لیول میں یہ بہت فیمس ہے کہ یوکو ہاما کا کمفرٹ باقی ٹائرز کے مقابلے میں بہت اچھا ہوتا ہے تو جو کمفرٹ ایبل ڈرائیو لینا چاہتے ہیں اور بہت اچھے برینڈ میں جانا چاہتے ہیں ان کے لیے ایک بہت بیسٹ ٹوائس ہے پرائس اس کی بھی بہت مناسب ہے 60 thousand روپیز کا ایک ٹائر آویلیبل ہے 60 to 70 thousand کلومیٹر مائلیجز آرام سے دے دیتا ہے اب نیکس بات کر لیتے ہیں ایک سٹیپ اوپر چل دیں دو سو پینسٹ پچھتر سولہ جن جیپس میں تھوڑی سی ہائٹ کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہوں کہتے ہیں چڑھائی ہم ٹو سیسٹی فائف کی رکھنا چاہتے ہیں ہائٹ تھوڑی سی امپروو ہو جائے تو ان کے لیے دو سو پینسٹ پچھتر سولہ جو ہے یہ ایک بیسٹ سائز ہے تو اس میں ہمارے پاس جو رائٹ ناؤ اویلیبل سٹاک ہے اس میں نینٹنگ کے دو قسم کے پیٹرن ہیں ایک تو مٹ ٹرین ایمٹی ون دو سو پینسٹ پچھتر سولہ کا ٹائر اویلیبل ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ مٹ گوڈی ہے یہ سپیسیفکلی ان جیپس کے لیے ہے جو آف روڈ کرنا چاہتے ہیں یا جنہوں نے آف روڈ جیپ بنانے ہیں یہ صرف اور صرف آف روڈنگ کے لیے ٹائر ہے آن روڈ یہ اتنا کارگر نہیں ہوتا یہ سپیسیفکلی ہوتا آف روڈ کیلئی ہے اور اگر آپ اس کی پرائس کی بات کریں تو یہ ایٹ ساؤزن روپیز کا ایک ٹائر اویلیبل ہے نیکس بات کر لیتے ہیں اسی سائز میں دو سو پینسٹ پچھتر سولہ رگڈ ٹرین یہ ایک بڑا ہی زبردست قسم کا ٹرین ہے جو کوئی ایٹی اور ایمٹی کے درمیان کی کمپوزیشن ہے تو آپ اس کو یوں کہہ لیجیے گے کہ اگر آپ کی ڈرائیونگ کنڈیشن جو ہیں وہ آف روڈ آپ کی جیپ آف روڈ بھی بہت زیادہ چلتی ہے اور آن روڈ بھی بہت چلتی ہے تو یہ ٹرین آپ کو بہت زیادہ سپورٹ کرنے والا ہے کیونکہ یہ آف روڈ پہ جا کے ٹوٹلی آف روڈ بیہیوئر کا ٹائر ہے اور آن روڈ کے اوپر کمفرٹیبل ڈرائیوز دے گا رگڈ ٹرین آر ٹی سے مین رگڈ ٹرین کا اسپیسیفکلی بنا ہوا ٹائر مگر یہ دونوں روڈ کے اوپر بہتر پرفارمنس دینے والا ٹائر ہے اور پرائس بھی مناسب ہے فورٹی ایٹ تھاؤزن روپیز میں اویلی بل ہے اور مائلی جیز اس کے بھی سکٹی ٹو سیونٹی تھاؤزن کلومیٹرز ہیں اچھا اس کے بعد آ جاتے ہم تھوڑی سی اگریشن کی طرف کہ آپ اگر اپنی جیپ کو بہت اگریسیف لپ دینا چاہتے ہیں اور آف روڈ کرنا چاہتے ہیں ایون آن روڈ بھی تو بڑا ٹائر ڈالنا چاہتے ہیں تو دو سو پچاسی پچھتر سولہ بہت زیادہ استعمال ہونے والا ٹائر ہے جو کہ آلائی ویلز کے ڈیپ ڈیچ آلائی ویلز کے ساتھ جیپس میں لگتا ہے اور بڑا خوبصورت لک دیتا ہے جیپس کو ایک تو ہینڈلنگ بڑی اچھی ہو جاتی ہے دوسرا روڈ گریپ بڑی امپروف کر جاتی ہے اس سائز کے ساتھ اور جو آف روڈ کرتے ہیں ان کے لیے تو بہت ہی ایکسیلنٹ سائز ہے یہ تو اس میں ہمارے پاس تین قسم کے پیٹرن بھی اویلیبل ہے اور برینڈ دو ہیں ہم سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں ایٹی فائف کی دو سو پچاسی پچھتر سولہ نینکنگ ایٹی فائف یہ آل ٹرین پیٹرن ہے دو سو پچاسی پچھتر سولہ میں کہ وہ لوگ جو زیادہ آف روڈ نہیں کرتے شہر کے اندر یا لونگ پہ چلنا ہوتا انہوں نے مگر گاڑی کی لک بہتر کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے بہت اچھا سائز ہے دو سو پچاسی پچھتر سولہ ایٹی فائف تو یہ اس کی پرائیس جو ہے وہ سکسٹی فور تھاؤزن روپیز پر ٹائر کی پرائیس ہے اور مائلیجز کی اگر آپ بات کریں تو یہ ایٹی میں آپ کو سکسٹی ٹو سیونٹی تھاؤزن کلومیٹرز دے دیتا ہے نیچ اسی برینڈ میں ایمٹی کا پیٹرن آویلیبل ہے جیسا کہ ہم نے بھی دو سو پچاسی پچھتر سولہ بھی دیکھا تھا سیم وے میں سیم پیٹرن ہے مٹ رین کا دو سو پچاسی پچھتر سولہ میں سیم سپیکس کے ساتھ اس کی بھی وہی خصوصیات ہیں اس نے آف روڈنگ کی کرنی ہے اور مائلیجز بھی یہ تقریباً اتنے ہی دے رہتا ہے اور اگر ہم اس کی پرائیس کی بات کریں تو سکسٹی سیونٹ تھاؤزن روپیز کا ایک ٹائر ہے اور لاسٹ میں پھر اسی سائز کے اندر دو سو پچاسی پچھتر سولہ میں بی اف گوڑریج جو کہ کافی فیمس برینڈ ہے آف روڈ جیپس کے لیے مطلب جتنے بھی جیپ ریلیز ہیں اس کے اندر سب سے ادھا استعمال ہونے والا ٹائر بی اف گوڑریج کا ہے تو یہ دو سو پچاسی پچھتر سولہ میں رائٹ ناو ہمارے پاس کے او ٹو پیٹرن میں یہ ٹائر اویلیبل ہے مائلیجز یہ سیمٹی ٹو ایٹی آرام سے دے دیتا ہے اور اس کا کمفرٹ لیول اون روڈ بہت اچھا ہوتا ہے آف روڈ کے اوپر یہ ٹوٹلی آف روڈنگ والا بیہیوئر پیش کرتا ہے تو یو ایس کا ٹائر ہے یہ اور پرائس بھی اس کی ایک لاکھ دس ہزار پہ آویلیبل ہے جی طلاب بہت شکریہ آتی بھائی ایک خویور کا آپ نے دیکھا کہ کمپلیٹ ورائیٹی جو ہے سولہ سائز کے فور بھائی فور آف روڈ کاریوں کے ٹائر کی آتی بھائی نے آپ کو دکھائی پرائسیز بھی بتائی اور ان کے پروڈکٹ کے بارے میں ہر ٹائر کے بارے میں آپ کو ریڈیو ڈیٹیل ریڈیو بھی دیا تاکہ آپ کو ٹوٹلیٹ کرنے میں آسانی ہو تو اگر آپ کو ان میں سے کوئی بھی ٹائر چاہیے ہو تو آپ رابطہ کر سکتے ہیں نیو گلوبل ٹائر سے پاکستان آل آور پاکستان ڈلیوی سرویس اور ان میں سے کوئی بھی ٹائر آپ پاکستان پورے میں منگوا سکتے ہیں تو نیو گلوبل ٹائر کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجئے اللہ حافظ اللہ حافظ